حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ تین موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا وہ پوچھنے لگا یا علی وہ کون سے لمحے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کا جسم کانپنے لگے اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا دوسرا جب دل سے اللہ کا ڈر اُبھرنے لگے اے شخص اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا اور تیسرا جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کانیات کی جو چیز مانگیں وہ اسے ملنے لگتی ہے چاہے وہ صفہ و مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے سورت البکرہ آیت نمبر 186 میں اشادہ باری تعالی ہے اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر امان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت اس کی برکتیں دعا کے عداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے اور ان حوادیث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے پس اے خدا کے بندوں دعا کا احتمام کرو ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو دور فرمائے گا عالی درجے کی عبادت ہے دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مقصود تعلق ہے اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے محبوب سے اپنے دل کا حال سیدھے سادہ طریقے سے بیان کر دیتا ہے بندہ اپنے پروردکار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے درد زیل خاص اوقات ثابت ہیں ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں نمبر ایک رات کا آخری حصہ یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تحجد پڑھنے کے بعد کی دعا نمبر دو جمعے کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساتھ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین شب قدر میں مانگی جانے والی دعا نمبر چار ازان کے وقت کی دعا نمبر پانچ فرض نمازوں کے بعد کی دعا نمبر چھے سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا نمبر سات قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا نمبر آٹھ رمضان شریف کے مہینے میں افتار کے وقت کی دعا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصح و آمین شکل شکل جسر موسیقی